ہیلو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ کو اپنے کریٹ کارڈ کا بیلنس اپنے بینک اکاؤنٹ پر ٹانسپر کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں دو ایپ کی ضرورت پڑے گی پہلا ہے کریٹ اس کا میں نے ڈاؤنلوڈ لنک آپ کو ڈسکرپسن پر دیا ہوا ہے اور دوسرا ہے پیٹر جس پہ ہمیں فاس ٹیک پر ہم بیلنس ٹانسپر کریں گے جیسے آپ نے اپنا فاس ٹیک نئی بنایا تو آپ کمنٹ کریں گے میں آپ کو فاس ٹیک بنانے کا پروسس بتا دوں گا یہ یہی طریقہ ہے جیسے آپ کریٹ کارڈ سے اپنا بیلنس پینک اکاؤنٹ پر بلکل فری میں کر سکتے ہیں تو چلیے اب بات کرتے ہیں جس سے پہلے میں ایپ اوپن کرتا ہوں اور اس کا ڈاؤنلوڈ لنک میں نے آپ کو ڈسکرپسن پر دیا ہوا ہے کریٹ کا میں یہاں پر اپنے فنگر پرنٹ سلوگن کر دیتا ہوں جیسے ہمارا کریٹ اپ اوپن ہو جائے گا ہماری سامنے کچھ اس طرح کے اوپسن آئیں گے تو ہمیں یہاں پر ہوم کارڈز پر ریوارڈ سوپ مور دکھائی دے گا تو ہمیں یہاں پر پی کی اوپسن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ پیپر کے لیں گے تو آپ کے سامنے پھر سے بہت ساری اوپسن آئیں گے کہ آپ کس میں پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں موائل ریچارج موائل پوشٹ پر ڈیٹیج ریچارج تو میں فاسٹیک ریچارج پر کلک کر دیتا ہوں جیسے آپ فاسٹیک ریچارج پر کلک کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر اپنا سارویس پروائیڈر چوز کرنا پڑے گئے یعنی فاسٹیک تو میرا پیٹیم فاسٹیک ہے اب میں یہاں پر اس کو سیلیٹ کر دیتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر مجھ سے پوچھ رہا tell us your vehicle registration number تو یہاں پر مجھے اپنا vehicle کا registration number fill کرنا ہوگا تو میں یہاں پر اپنی car کا number fill کر دیتا ہوں vehicle number کو fill کرنے کے بعد آپ کو continue کی وٹر پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اپنا vehicle number fill کر دیں گے تو آپ کے سامنے دیکھیں کہ یہاں پر آ رہا ہے پیٹیم فاسٹیک enter amount تو آپ کتنا amount کا recharge کرنا چاہتے ہیں تو وہ amount آپ کو یہاں پر fill کرنا ہوگا اور اس کے بعد pain out کے بٹن پر کلک کر دینا ہوگا تو چلیے میں یہاں پر اپنا کچھ amount select کر دیتا ہوں تو مجھے یہاں پر مالی جی ایک ہزار کا top up کرنا ہے تو میں یہاں پر ایک ہزار fill کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہاں پر payment کرنا ہوگا تو دیکھیں مجھے یہاں پر پیٹیم فاسٹیک recharge کرنے پر دس روپے میرا credit balance تھا جو کہ میں use کر چکا ہوں اور میں cashback مجھے پانچ ہزار تک کا مل سکتا ہے اس لئے میں بول لاتے دیا اپنے credit card bill payment کرنے کے لئے credit app ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو آپ آج ہی ڈاؤنلوڈ کر لیجے اس کے بعد یہاں پر recommended method میں مجھے AU small finance bank credit card دیکھ رہا ہے تو میں اس کو select کر دیتا ہوں اور اس کو select کرنے کے بعد آپ کو نیچے pay now پر button دیکھ رہا ہوگا آپ کو یہاں پر آپ کو click کر دینا ہے اور آپ کو یہاں پر دیکھیں پوچھا جا رہا ہے تو میں یہاں پر CBV نمبر جو ہے میرا میں وہ fill کر دیتا ہوں میں نے CBV نمبر یہاں پر fill کر دیا ہے اور آپ کو proceed TP پر click کر دینا ہے دیکھیں اب یہ ہمارے phone پر OTP اور یہ OTP اس کے بعد جیسے fill ہو جائے گا دیکھیں میرے mobile number پر ایک OTP میں یہاں پر OTP fill کر دوں گا جیسے ہی مجھے ملتا ہے OTP کو fill کرنے کے بعد آپ کو confirm key button پر click کر دینا ہے تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے پیمنٹ کو پروسیس ہونے میں تو ہم ویٹ کرتے ہیں ہمارے پیمنٹ کو پروسیڈ ہونے میں دیکھیں آپ نے بتا سکتے ہیں ایسا مجھے دیکھا رہا ہے ان یہ سیٹنگ پیمنٹ جسٹ پی سیف تو تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں کئی بار یہ جلدی ہو جاتا ہے کئی بار تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جیسے ہمارے credit پر پیمنٹ ہو گئے دیکھیں مجھے ہاں پر EU Bank سے ایک ایمیل آیا ہے نمسکار 990 روپے کا ہمارا پیمنٹ ہوا تھا آٹھ بچ کے 20 منٹ پر یعنی ابھی دو منٹ پہلے ہی میں نے ایک ہزار کا کیا تھا 990 کا اس لئے ہوا کیونکہ مجھے credit coin پر 10 روپے کا off نل آتا ہے چلی اب میں اپنا ptm wallet ہاں پر چیک کرتا ہوں اب جیسے ہی اپنا ptm کا app open کر دیتے ہیں آپ کو ptm wallet پر simply click کر دینا ہے دیکھیں یہاں پر آپ کو اپنا balance دیکھ رہا ہے 1250 روپے جو کہ مجھے دیکھ رہا آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں فارس ٹیک balance پر دیکھ رہا ہے اور ptm wallet میں اپنا wallet پر آپ کو click کر دیتا ہوں دیکھیں یہ ہمارا payment ایڈ ہوا ہے money added to wallet from upi 8 بچ کے 20 minute 30 اگست اور اب ہی ہوا ہے 8 بچ کا 20 minute تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں کوئی ڈیٹ بھی دکھا دیتا ہوں دیکھیں 30 اگست دیکھیں 2 منٹ کے اندر ہی ہمارے amount bank account میں جانے کے لیے ready ہو گیا یعنی ہمارے ptm wallet میں آ چکا ہے دوارہ credit card سے اب میں یہاں پر سر سے پہلے آپ کو یہاں پر option دکھائے دیے گا request statement میں نے back کر دیا آپ یہاں سے بھی transfer to bank کر سکتے ہیں no fees کے اور وہاں سے بھی آپ کلک کر کے کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے یہاں پر 1000 add کیا تھا تو میں یہاں پر 1000 fill کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے bank account میں بھیجنا ہے اب proceed کے button پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ proceed کے button پر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہاں پر آپ کے account add دیکھیں گے دیکھیں یہاں پر میرے 2 account تو میں یہاں پر میں اپنے HDFC bank accounts لیٹ کر دیتا ہوں اور دیکھیں یہاں پر مجھ سے charges پوچھا جا رہا ہے یعنی مانگا جا رہا ہے جو کی charges 0 روپے پیٹیم لے گا اور total میرے account پر 1000 ہی جائے گا تو چلیے ہم اس کو proceed کے button پر کلک کر دیتا ہوں اور دیکھیں ہمارا money send to bank account successfully ہم نے 1000 روپے اپنے HDFC bank کے account پر بھیج دیا ہے تو یہ تھا پورا process کیسے آپ کو اپنے bank account پر transfer کرنا ہے وہ بھی بینہ کسی charges کے اور اس کا آپ details بھی دیکھ سکتے ہیں یہ transfer ہو گیا ہمارے bank account پر تو یہ تھا پورا ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کرئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کرئے thank you